السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی گوار کی پھلی کی سبزی کیسے بنائی جاتی ہے اس کے لیے میں نے ایک کلو پھلی استعمال کی ہے اسے میں نے پہلے کٹ کر کے 20 منٹ کے لیے اُبال لیا تھا دو پٹیٹو آلو یوز کی ہیں اسے میں نے کٹ کر لیا ہے دو پیاز یوز کی ہیں کٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتر یوز کر رہی ہوں میں یہاں اور آٹھ گرین چلیز ہری میرچ ایڈ کی ہے اس میں جو مسالہ مجھے چاہی ہے اس میں فل ٹی سپون ریڈ چیلی باورڈر فل ٹی سپون سوڈ اور ہاف ٹی سپون ٹرمری پاورڈ دو فل ٹی بل سپون میں نے اس میں اویل ڈال لیا تھے یہ گرم ہو گئے ہیں آپ کے سامنے اس میں میں پیاز ڈال دوں گی جو میں نے کٹ کی تھی اور اسے ایک فرائی ہونے تک اسے ہلکی آج میں بھول دوں گی پیاز ڈال دوں گی پیاز پیس ہو گئی اب میں اس میں تماس دے ہے حرمیوٹس ڈال دوں گی ثوڑا ثمینے سے پانی کی بھی گھوٹ تھی ہے اس کے اندر میں سارے مسالے ڈال دوں گی اچھی طرح اس سے بھی ڈال دوں گی بھون لوں گی میں اس کو بھون لوں گی بھونThے کے باعت میں مسالہ بھون کے تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں مرے پیس ہڑیں دیں 800 اس لئے میں نے اس لئے کیا تھا ایک تو اس کی کڑواہ ہٹ کتم ہو جاتی ہے دوسرا میں اسے پریشر میں نہیں بنا رہی ہوں اگر میں اسے پریشر میں بناتی میں اسے بوئلیں گٹی ساتھ ہی میں اس میں علو بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح ہلا کے اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو بیسمنٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے اس میں پوٹیٹو ایڈ کیے تھے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا اور پکایا ہلکیں آج پہ ابھی سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے میں اس نیچے جولہ بن کر دوں گی اور اسے میں پلیٹ میں نکال لوں حالو پھلے گی سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے میں نے اس کی ریسپی آپ کو بہت آسان طریقے سے بتائی تھی اور اس طرح مزے کی بھی بنتی ہے اس کی کرباہت ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے پریکشر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ